دین خیرخوئی کا رہو ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے اللہ کے لیے خیرخوئی کا مطلب یہ ہے کہ انسان توحید پر جو ہے وہ کامزان ہو توحید پر استیار کرے خالص اللہ کی عبادت کرے اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں اللہ کی کتاب پر عمل کرے اللہ کے کلام اس کلام پر عمل کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیرخوائی کا مطلب یہ کہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اور سچی محبت کرے کیونکہ سچی محبت میں انسان اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے جو اپنے محبوب کی اپنے پیارے کی اطاعت نہیں کرتا اس کی بات نہیں مانتا وہ اپنی محبت میں سچا نہیں ہے جو اٹھا ہے وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخوائی یہ کہ رسول سے سچی محبت کی جائے آپ کی اطاعت کی جائے آپ کی حدیثوں پر جو سیدی سے ان پر عمل کیا جائیں